کافی عرصے سے شیخ رشید کی جانت سے تقریب انہر پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ بہت جلد نون میں سے شین نکلے گی یعنی شہباز شریف نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن ایسا ہوتا ہوا پاکستان مسلم لکھ نون میں نظر نہیں آیا بلکہ پاکستان مسلم لکھ کاف میں ایک ہی چھٹکے میں ایسی واضح صورت نظر آگئی کہ جہاں پر چودری شجاہد حسین نے چودری پرویز الہی کے لیے ووٹ نہیں بلکہ حمدہ شہباز کے لیے ووٹ دینے کا کہا لیکن سوال یہ ہے کہ چودری شجاہد اور پرویز الہی کی آپس میں کیا نرازگی تھی اور اگر یہ نرازگی تھی تو اس کی اہم وجہ کیا تھی اس حوالے سے معروف انگر پرسن و تجزیہ کار کامران شاہد کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے مسلم لکھاپ کے صدر چودری شجاہد حسین نے ایک تم پازی پلٹ تھی پرویز الہی کی حمایت کی یقین دہانی کراتے کراتے آخر میں دھگا دے دیا اس حوالے سے کامران خان نے کامران شاہد سے گفتگو کی کامران شاہد سے اس حوال کیا گیا کہ چودری شجاہد نے پرویز الہی کو دھچکا کیوں دیا پہلے پارٹی کو ہی کیوں نہیں بتایا گیا کہ حمدہ شہباز کو ووٹ دینا ہے جس پر کامران شاہد نے بتایا کہ کاف لیگ کے تمام دس ارقین اسمبلی کی حمایت چودری پرویز الہی کے ساتھ تھی اس لئے شجاہد حسین نے پارٹی ارقین کو اعتماد میں نہیں لیا خط جو انہوں نے لکھا وہ فکلا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خط آئی نہیں ہے لیکن فیصلہ تو جب معاملہ عدالت میں جائے گا تب ہی ممکن ہوگا کامران شاہد نے یہ بھی کہا کہ چودری شجاہد حسین چودری پرویز الہی سے بنیگالہ جا کر الگ سے فیصلہ کرنے پر نرازت اس سے انہیں یہ لگا کہ ان کی ساخت متاثر ہوئی جرداری صاحب نے اس حوالے سے تانے دے کر چودری شجاہد حسین کو اس مقام پر آنے پر مجبور کیا کامران شاہد نے کہا کہ جب میڈیا پر یہ بیان آیا کہ پرویز الہی ہمارے وزیرعالہ ہیں شاید مونس الہی نے تنازہ ختم کرنے کے لیے ان سے منصوب بیان دیا لیکن چودری شجاہد یا پرویز الہی کی جانے سے اس کی کوئی تردیس نہیں آئی پارٹی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ چودری شجاہد نے ایک دن پہلے تک نہیں بتایا اور ڈپٹی سپیکر کو خط لکھ دیا یہ بھی ایک سوال ہے کہ آخر رات میں ایسا کیا ہوا کہ چودری شجاہد نے پارٹی لائن ہی بدلی یہ سرداری صاحب اور خود چودری شجاہد حسین جانتے ہیں کیونکہ خط کی افواد جب پھیلی تو مونس الہی مبہینہ ویڈیو بیان لینے گئے تھے دوسری جانے چودری شجاہد حسین کہتے ہیں کہ عمران خان کے امیدوار کی حمایت نہیں کروں گا مسلم لکاف کرہنما مونس الہی کسی منصحافیوں سے جب بات چیت ہوئی جس میں مونس الہی نے بتایا کہ شجاہد حسین نے خط لکھا ہے کہ کسی کو ووٹ نہیں دینا مامو کے پاس گیا مگر انہوں نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کروانے سے انکار کرتے تھے کہا کہ وہ عمران خان کے امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتے اور وزیرالہ نہیں بننے دیں گے وہ بھی ہار گئے عمران خان بھی ہار گئے لیکن درداری چیز گئے مونس الہی نے بتایا کہ عاصف زرداری نے شجاہد حسین کو کہا کہ پرویز الہی نون لیگ اور اتحادیوں کے امیدوار ہوں گے مونس الہی نے کہا کہ ہم نے وزیرالہ بننا ہے صرف عمران خان کا بننا ہے نون لیگ یا ان کے اتحادیوں کا وزیرالہ نہیں بننا پہلے یہ امید تھی کہ خط میں لکھا جائے گا کسی کو ووٹ نہیں دینا لیکن یہ حیران کن تھا کہ خط میں لکھا گیا کہ حمدہ شہباز کو ووٹ دیا جائے